شبریز نے پہلے والا ہی کام شروع کر دیا ہے جیسے کہ پہلے ہی ان لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا اب بھی وہی کام کرنے جا رہا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو سب کو ہی پتا ہوگا شبریز بہت ہی زیادہ جلت باز ہے اور جلت بازی کرتا ہے اب دیکھیں وہ مہر کو کہتا ہے کہ آپ جلدی جلد طلاق لے لیں اسمان سے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ساری ایٹیل بتاؤں گا اس سے پہلے اس چینل کو جلدی سے آپ سسکرائب کر دیں بیل لائکو بھی پریس کر دیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جو شبریز ہے وہ اسمان کی امی کو کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی زندگی بچانا چاہتی ہیں تو اسے کہو کہ مہر کو طلاق دے دے وہ تھوڑے سے غریب گہرانے کے اسی لیے وہ ڈر جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا شبریز کی بات ماننی چاہیے تو جو مہر کا ابو ہوتا ہے وہ مہر کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ لو میرا گلہ دبا دو اور مہر جو ہے بہت زیادہ روتی ہے اور پریشان ہوتی ہے کہ جو شبریز ہے ہم لوگوں کی اس نے زندگی تباہ کر دی ہے جو اسمان کی امی ہے وہ شبریز کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کہ میرے اسمان بیٹے کو شبریز ختم نہ کر دے اور کوئی نقصان نہ پوچھا دے اسی وجہ سے وہ مہر کے ابو کو کہہ دیتی ہے کہ ہم مہر کو چھوڑ رہے ہیں اور اسمان مہر کو طلاق دے دے گا اسی وجہ سے جو مہر کا ابو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو ہمیں اتنی زلط سینے پڑی ہے شبریز مہر کو پیار تو کرتا ہے لیکن اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ مہر کے اوپر اس ٹیم کیا گزر رہی ہے مہر کے گھر والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے مہر کو اتنا زیادہ تنگ کر رہا ہے مہر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے جب مہر کا اور شبریز کا دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ محبت ہے لیکن جو شبریز ہے وہ جلت بازی کر جاتا ہے لیکن وہ ابھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں دیکھیں اسمان کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر آپ اہر کو طلاق نہیں دے گا تو میں اسے ختم کر دوں گا تو دوستو ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں جو چودہ اپیسوڈ آئے گا راہ جنون کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو جلدی سے آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ